بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آذر ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو ویس کوٹ کی فیوزنگ لگانے کا طریقہ بتائیں گے اور ویس کوٹ کا استر کٹنگ کرنے کا طریقہ بتائیں گے چلیے دوستو ٹیم کو ضائع کیے بغیر ہم کام شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہمارا فرینڈ بیک ہے دو پلے ہیں انہیں ہم الگ کر لیں گے اور یہ ہمارا بیک ہے اس کو ہم سائیڈ پہ کر لیں گے فرینڈ پہ دوستو پاکٹ کے نشان لگائیں گے پاکٹ کے نشان لگانے کے لیے دوستو کینچی کا استعمال کریں گے ہم اس طریقے سے یہ یہاں پہ ہماری پاکٹ آئیں گی فرینڈ پاکٹ دوستو ایک سائیڈ پہ ہی آتی ہے یہاں پہ ہم اس کے نشان لگا لیں گے اس طریقے سے آپ دوستو سیدھی سائیڈ پہ ہم نشان لگا لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے نشان لگا لیں گے ہم اب دوستو یہاں پہ بھی ہم اس پلے پہ بھی نشان لگا لیں گے یہ آپ کو نشان نظر آ رہے ہوں گے یہ آگے ہیں اس سائیڈ پہ یہاں پہ ہم اوپر والی پاکٹ کے بھی نشان لگا لیں گے یہ دوستو ہمارے نشان لگ چکے ہیں اب ہم ان دونوں کو اسی طریقے سے رکھ دیں گے یہ دوستو بہت ہی آسان طریقہ ہے فیوزنگ لگانے کا اور اسطر کٹنگ کرنے کا جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ دیکھیں یہ سائیڈ پہ راکھ دیں گے یہ دوستو ہماری فیوزنگ ہے یہ دیکھیں یہ اس سائیڈ سے فیوزنگ جو ہے یہ کپڑے کے ساتھ چپک جاتی ہے اور یہ سائیڈ اوپر آئے گی یہ بلیک کلر کی ہے دوستو وائٹ کلر کی بھی ملتی ہے وہ مجھے ملی نہیں ہے اس وجہ سے میں لا نہیں سکا تو اس میں وائٹ لگتی تو زیادہ بہتر تھا چلی مجبوری ہے اب یہ ہی لگانی پڑے گی اس کو اس طرح آپس میں راکھ لینا ہے دو پلے ہیں دوستو یہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دو پلے ہیں دو پلے آپس میں اس طرح سے جوڑ لینا ہے اب دوستو فرینڈ جو ہیں ہمارے ان کو ہم اس کے اوپر رکھیں گے تھوڑا میں ادھر کر لوں تاکہ آپ کو نظر آئے یہ دیکھیں اس طریقے سے راکھ لینے اب ان کو ہم کٹنگ کر لیں گے یہ دوستو جس طرح اوپر فرینڈ کٹے ہوئے اسی طرح سے ہم سیم ان کی کٹنگ کریں گے یہ دوستو بہت ہی آسان طریقہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں فیوزنگ کو چپکانے کا یہ دیکھیں دونوں پر لے کٹ چکے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ہم کٹ لگا لیں گے یہ ہم کم کر لیں گے یہاں سے اس طرح جوڑ کے یہ دیکھیں یہ جدہ کٹ لگا ہوئے نا اس سے تھوڑا سا نیچے ہم اسے کم کر لیں گے یہاں سے بھی یہ تقریباً آدھا انچ کم کر لیں گے یہاں سے یہ دوستو چاروں سائیڈوں سے ہم اسے کم کر لیں گے اس طریقے سے آدھا آدھا انچامی سے کم کریں گے یہاں سے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دوستو چاروں سائیڈوں سے ہم کم کر لیں گے یہ دیکھیں اب یہ کچھ اس طریقے سے آئے گا اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ایسے آئے گا ایسے یہاں پہ دوستو یہ فیوزنگ کے اوپر سلائی نہیں آئے گی اب یہاں سے تو یہ اتنی اتنی اوپر کی طرف پورڈ ہو جائے گی اور یہاں پہ اس کی سلائیاں لگیں گی فیوزنگ کے اوپر نہیں لگیں گی یہاں پہ اس کے اندر اندر ساری سلائیاں اس کے اندر اندر لگیں گی ٹھیک ہے تو اب ہم اسے یہاں پہ چپکا لیتے ہیں ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے دوستو کہ نیچے کوئی چیز نہ ہو دھاگہ وغیرہ نہ ہو کوئی اور چیز ایسی نہ ہو جس سے فیوزنگ ہو بھر جائے پہلے ہم کپڑے کے اوپر پریس کار لیں گے اچھی طرح یہ دوستو اس کوٹ میں سارا کمال اسی کا ہوتا ہے فیوزنگ کا اگر یہ صحیح پریس ہوئی ہوگی تو ویس کوٹ آپ کی بنی ہوئی بھی اچھی لگے گی انشاءاللہ آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور کٹنگ کی ویڈیو نہیں اگر آپ نے دیکھی تو آپ میرے چینل کی پلی لسٹ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں پوری ویس کوٹ بنانے کا طریقہ آپ کو بتاؤں گا یہ دیکھیں یہاں پہ ہم اسے چپکا دیں گے پریس سے یہ دوستو پہلے سائیڈوں سے چپکا لیں اس طرح سائیڈوں سے تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو اس طرح اسے یہ دیکھیں اس طرح ہم سائیڈوں سے چپکائیں گے پہلے اس طرح سائیڈوں سے چپکانے کے بعد یہاں سے دوستو نیچے کی طرف آپ اسے لے کے جائیں تاکہ بیچ میں بابل وغیرہ نہ بنیں اچھی طرح جو ہے کپڑے کے ساتھ پریس ہو جائے ویڈیو کوئن تک دیکھیں انشاءاللہ آپ کو ویس کوٹ بنانے کا طریقہ آجائے گا یہ بہت ایزی ہے صرف تھوڑا محنت والا کام ہے محنت اس پہ زیادہ ہوتی ہے اسے ہم اچھی طرح چپکائیں گے تاکہ بعد میں کوئی امینا ٹینشن پرشانی نہ ہو دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچ سکے یہاں سے دوستو ویڈیو میں تھوڑی تیز کر دوں گا تاکہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو اس بھٹی سے ہم اچھی طرح پریس کریں گے یہ دوستو پاکٹ کے جو میں نے نشان لگائیں یہ بہت یاد رکھنا ہے اور یہ نشان لازمی پہلے لگا لینے بعد میں تھوڑی پرشانی بن سکتی ہے اگر آپ کو یاد نہ رہا تو دوستو میرا مقصد آپ کو اچھی طرح کام سمجھانا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے سمجھ آئے گی تو آپ انشاءاللہ کام کر سکیں گے سمجھ نہیں آئے گی تو آپ کام کیسے کریں گے اس لئے آپ ویڈیو کو ہینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ یہ دیکھیں یہ کونے جو سائیڈے ہوتی ہیں یہ سائیڈے انہیں اچھی طرح پریس کرنا ہے یہ والی سائیڈے سائیڈے ہم چیک کر لیں اچھی طرح چپک گی ہے نہیں یہ دیکھ یہ ماشاءاللہ اچھی طرح چپک گی ہے یہ دیکھ کہیں سے بھی یہ اکھڑی نہیں یہ دیکھ اسے ہم اسی طرح راک دیں گے یہ دیکھ نیچے کپڑے کے ساتھ بیچے پگی ہم اس طرح رکھ کے اچھی طرح اسے ساف کر لیں گے یہ دوسری سائیڈ ہے اس پہ بھی ہم فیوزنگ چپ کر لیں یہ گیپ کا بھی آپ نے خیار رکھنا کہ گیپ جتنے اس سائیڈ پہ دیئے تھے اتنے اس سائیڈ پہ بھی دینے ہے اس ہی طریقے سے پہلے سائیڈوں سے ارکال کا چپ کار لیں گے اب یہاں سے اوپر سے نیچے یہ دیکھ جب جب تک یہ اچھی طرح فیوزنگ اس کے ساتھ چپک نہ جائے آپ نے اسے چھوڑنا نہیں ہے بس اچھی طرح اسے چپکائیں گے جتنی محنت کریں گے دوستو اللہ تعالی اتنا ہی صلح دے گا اگر آپ محنت زیادہ کریں گے تو زیادہ خوبصورتی سے چیز بنے گی اور ایک چیز کو بار بار ٹرائی کریں بار بار ٹرائی کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کا ہاتھ میں صفائی بھی آئے گی اور آپ کو بنانے کا طریقہ بھی آئے آئے اس کو بھی دوستو چیک کر لیں گے اچھی طرح کہیں سے یہ اکھڑی ہوئی تو نہیں ہے یہ بھی ٹھیک ہے دوستو اب دوستو ہم اس کا فیشن کاٹ لیں گے یہ آپ دیکھ لیں کس طرح ہم کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں یہ پیس ہے ہمارے پاس ہم اس طرح اس کے اوپر رکھیں گے یہاں سے دوستو ہم سب بڑھا کے کٹ لیں گے یہاں سے برابر اسے کٹنگ کرنے کے بعد اس طرح اٹھا لینا ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے نشان لگا لینے یہ دوستو جتنا آپ رکھنا چاہیں آپ کی مرضی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے نا ہم اب اسے کٹ لیں گے یہ دیکھیں یہ دوستو ویس کوٹ کے نیچے آئے گا اس طرح کے ساتھ اس کی بھی تھوڑی سی سٹنگ اور کٹ لیں گے ہم یہ دیکھیں یہاں سے ہم اسے اوپر سے برابر کٹ لیں گے یہ ہمارا فیشن بھی کٹ چکا ہے جو نیچے آئے گا یہ دیکھیں یہ ہے اب ہم اس کا اسطر کٹ لیں گے یہ ہمارا اسطر بیس کوٹ کا یہ دوستو اندر کی سائٹ پہ آئے گا اسے ہم اس طرح رکھیں گے تھوڑا نیچے گھار لوں تاکہ آپ کو نظر آئے اب اس کے اوپر ہم یہ فیشن رکھیں گے پہلے یہ دیکھیں اس طرح اس طرح فیشن کو رکھ کے اب ہم اس کے اوپر رکھیں گے یہ فرنٹ یہ دیکھیں اس طرح اسے برابر کر کے راکھ لینا ہے اس طرح اس طرح اب اسے دوستو تھوڑا فالتو کاٹ لیں گے اس طرح یہ تقریباً ایک انچ آپ زیادہ کاٹ لیں اس طرح نیچے سے برابر ہی کاٹ لیں گے اب دوستو اس کو اٹھا لیں گے یہ فرنٹ ہم اپنے اٹھا کے سائٹ پہ راکھ لیں گے اب ہم اس کے نیچے نشان لگا لیں گے جتنا ہمارا سلائی میں آئے گا یہ دیکھیں اس طرح اس کپڑے سے آدھا انچ اندر یہ دیکھیں یہ نشان لگ گیا ہمارے اب اسے بھی سائٹ پہ راف دیں گے اور اسے ہم کاٹ دیں گے یہ دوستو یہاں پہ اس طریقے سے جوڑ جائے گا انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں ویس کوٹ بنانے کی ویڈیو بھی اپلوڈ کروں گا آپ وہ دیکھ لیں اس طریقے سے یہ اس کے ساتھ جڑے گا تو اس میں انشاءاللہ میں آپ کو یہ ویس کوٹ بنانے کا طریقہ بتا دوں گا اور یہ دیکھیں اس طرح سے یہ جوڑ جائے گا اسے ہم اس کے اندر ہی راک دیں گے اور یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا فرینٹ کا کام ٹھیک ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو یہ فیشن فرینٹ کے ساتھ جوڑنے کا اور پاکٹ بنانے کا طریقہ بتا دوں گا یہ دیکھیں اب ہم یہاں پہ بیک کا ستر کاٹ لیں گے یہ ہماری بیک ہے اسے ہم اس طرح رکھیں گے بیک کا ستر دوستو فالتو نہیں کاٹنا برابر برابر ہی کاٹنا ہے سارا انشاءاللہ دوستو اس ویڈیو میں تو آپ کو میں نے یہ بتایا ہے ہستر کاٹنے کا طریقہ اور فیوزنگ چپکانے کا طریقہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو ویس کوٹ بنانے کا طریقہ بتاؤں گا سلائی کے ساتھ یہ دیکھیں اس طرح برابر برابر کاٹ لینا یہ دوستو فالتو نہیں رکھنا یہاں پہ ہم کٹ لگا لیں گے اسے دوستو یہاں سے برابر کاٹنا ہے یہ دوستو ہمارے بیک کا بھی اسطر کاٹ چکا ہے یہ دیکھیں آپ کٹ لگا لیں گے سارے یہاں سے ہم اس کو فال کریں گے یہ جدر ہمارے کٹ لگے ہوئے ہیں یہاں سے یہاں تک یہ دوستو گلائی میں جائے گا اس طریقے سے یہ دیکھیں آپ فرینڈ تھوڑا بڑا رکھتے ہیں اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں گلائی ہے اب دوستو اس کو ہم اس کے اوپر رکھ کے برابر برابر کر کے اسے ہم یہاں سے اس والے کو بھی فولڈ کر دیں گے دونوں ایک جیسے ہی ہو جائیں گے اس لئے ہم نے اوپر نیچے رکھا ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں دو یہ ہماری فیوزنگ یہ ہمارا فرینڈ کاسٹر اور یہ ہماری بیک دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہار ویڈیو کا نوٹکیشن آپ کو ملتا رہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تاب تک اپنا خیار رکھئے گا دوستو اللہ حافظ